تو دوستو آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں دوہجا چوبیس میں آئی مووی بھول بھولیہ تھری کو مووی سے جڑی ساری باتیں میں ایکسپلانیشن کے آخر میں کروں گا اس سے پہلے میں آپ کو سناتا ہوں اس فلم کی کہانی تو مووی کی شروعات میں ہم مہاراج کے دربار میں کسی مہلہ کو ناچتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ تب ہی وہاں مہاراج آتے ہیں اور اسے کھینچ کے ایک تھپڑ مار دیتے ہیں پھر اس مہلہ کو زندہ ہی جلا دیا جاتا ہے مہلہ مر تو جاتی ہے لیکن اس کی آتما پرکٹ ہو جاتی ہے جو کہ ایک مکھوٹا لگا لیتی ہے وہ بھی اس کا جس نے اسے زندہ جلایا تھا سب سے پہلے جا کے اسے ہی مار ڈالتی ہے جس نے اسے آگ لگائی تھی اب کہانی یہاں سے دو سو سال آگے بڑھتی ہے جہاں ہم روح بابا یعنی کی روحان کو دیکھتے ہیں جو کہ بھوت پرید بھگانے کے نام پہ وہ لوگوں کو ٹھکتا ہے انہیں بیوکوف بناتا ہے ایک دن وہ ایک گھر جاتا ہے جن کا ناتا راجہ مہاراجاؤں سے تھا اس آدمی کے جیجا جی کی بیٹی میرا کچھ سال پہلے مر گئی تھی تو اسی کی آتما بلا کے اس سے بات کرنی تھی ان کو روحان آتما بلانے کا ناتک شروع کرتا ہے لیکن اصل میں تو اس کا اندر کوئی ایسی دیوشکتی تھی نہیں تو ناتک کرنے میں لگا ہوتا ہے اور اس کا چیلہ ٹلو سوچ بوٹ دھون رہا تھا تاکہ لائٹ بند چالو کر کے محول بنا سکے لیکن اس سے ملی نہیں رہا تھا تو بھی لائٹ اپنے آن بند چالو ہونا شروع ہو جاتی ہے اور میرا کا بھوت وہاں پرکٹ ہو جاتا ہے جسے دیکھ روحان کی روح کہاں پھٹتی ہے اور وہ ڈر کے مارے بلبلانے لگتا ہے میرا نارمل ہو کے ہسنے لگ جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ ناتک کر رہی تھی ان دونوں کا کھلاسہ کرنے کے لئے اور انہوں نے ان کا ویڈیو بھی بنا لیا آدمی کہتا ہے کہ تمہاری جو یہ دھونگیپن والی سرویسز ہیں وہ ہمیں استعمال کرنی ہے اور اس کے لئے تمہیں ہماری ریاست رکت گھاٹ چلنا پڑے گا روحان پہلے تو منع کرنے لگتا ہے لیکن ان کے پاس اس کے ڈرنے والی ویڈیو تھی اور یہ لوگ ایک کروڑ روپے دینے کا لالچ بھی دیتے ہیں تو وہ چلنے کو تیار ہو جاتا ہے روحان ان کے ساتھ پہنچ جاتا ہے رکت گھاٹ میں موجود ان کے محل پر پر وہ لوگ محل میں نہیں تبیلے میں رہتے تھے محل میں مونجولی کا نام کی بھوت کسایا تھا تو وہاں کوئی نہیں رہتا تھا اور اب یہ سب گریب سے بھی جادہ گریب ہو چکے تھے کیونکہ ساری ریاست ختم ہو گئی تھی تو روکھی سوکھی کھا کے زندگی گزر رہی تھی ان کی گاہے دودھ نہیں دیتی تھی بلکہ اسے دودھ پلانا پڑتا تھا اور راجہ کا ایک انگ رکشک تھا جس کی خود ہی رکشہ کرنی پڑتی تھی اب وہاں آتے ہیں راج پروہید جو کی بہت بڑے گیانی پنڈٹ تھے وہ روحان کو محل میں لے جا کر ایک فوٹو دکھاتے ہیں جو کی تھی راج کمار دیویندر نات کی جو کی ہو بہو روحان جیسا ہی دکھتا تھا وہ بتاتے ہیں کہ دیویندر نات کی ایک بہن تھی مونجولی کا جو کی راجہ کی ایک لوتی سنتان تھی نرت کلا میں ماہر اور ید کے میدان میں سروسریشت اور نشانہ اس کا اچوک تھا وہ جانتی تھی کہ آگے چل کر مہاراج کا سنگہشن اسی کو ملے گا کینٹو پھر مہاراج کو اپنے ایک داسی سے پتر ہوا دیویندر نات جب سمیں آیا تو مہاراج نے دیویندر نات کو ہی اپنا اترا عدکاری گھوشت کر دیا اسی رات مونجولی کا نے اپنے بھائی کو بڑی کروڑتا سے مار ڈالا مہاراج کو جب پتا چلا تو انہوں نے مونجولی کا کو مٹیو دنڈ دینے کی گھوشنہ کی اور پھر اسے زندہ جلا دیا گیا میرے پوروجو نے ایک مہا یگ کے دوارہ پویتر تیل اتپن کیا اور کمرے کے باہر بھائرف کوچھ لگا دیا تاکہ وہ کبھی باہر نہ پائے بھوشیوانی کے انسار مونجولی کا کا انت کرنے کے لیے راج گھرانے سے ہی کوئی پنر جنم لے گا اور وہی آکہ درگاشٹمی کے دن یہ دوار کھولے گا اب تم آئے ہو اور تم ہی انت کرو گے مونجولی کا کا میرا کو ان سب باتوں پر وشواس نہیں تھا وہ تو بس اتنا چاہتی تھی کہ وہ دروازہ کھولے اور مونجولی کا کی کہانی ختم ہو اور اس محل کو بیچ کر امیر ہو جائے جو کی کروڑوں میں بکتی اور اسی سے روحان کو بھی حصہ ملتا گاؤں میں خبر لگ گئی تھی کہ اب مونجولی کا کو بھگانے راج کمار آ گئے ہیں تو اب سب ادھار دینا شروع کر دیتے ہیں جس سے کمیرا محل کی مرمت کرنے کا سوچتی ہے اب وہاں آتے ہیں چھوٹا پندیت بڑا پندیت اور پندیتائن جو کی تینوں روحان کا بھانڈا پھونڈ نے آئی تھی کہ وہ اصل میں کیا کام کرتا ہے پر روحان انہیں اپنی باتوں میں بھسا کے انہیں اپنا نوکر بنا لیتا ہے اب وہاں آتی ہے کراؤن ہریٹیج ریسٹوریشن سے ملکہ جو کی محل کی مرمت کرنے کا کام کرنے والی تھے میرا کہتی کہ کوئی کواشک جی آنے والے تھے تو ملکہ کہتی کہ وہ لمبی چھٹی پر گئے ہیں تو ان کی جگہ میں آ گئی سب امید کر رہے تھے کہ روحان کو اپنے پچھلے جنم کا سب یاد آ جائے پر روحان کو پتا ہی نہیں تھا کہ وہ واقعی میں پنہ جنم ہے بھی یا نہیں ملکہ کا برطاف تھوڑا عجیب تھا جیسے کوئی راز ہو اس کے مند میں اب ایک رات روحان آرام سے سو رہا ہوتا ہے کہ تب ہی ریڈیو میں مانجولی کا کی آواز آنے لگتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو پھر سے مار ڈالے گی روحان کی ہلکی ہلکی چوک ہوئی تھی کہ تب ہی راج کمار دیوین درنات کی فوٹو میں آگ بھی لگ جاتی ہے سب ڈر سہم جاتے ہیں کہ شاید مانجولی کا سب کچھ کر رہی ہے لیکن ملکہ ہستے ہوئے کہتی ہے کہ اتنا بھی کیا ڈرنا صرف فوٹو ہی تو جلی ہے اصلیت میں تھوڑی کوئی جل گیا ہے اب وہاں روحان کا چیلہ ٹلو بھی آ جاتا ہے جو کہ بتاتا ہے کہ ہم نے جس کلائنٹ کو چونہ لگایا تھا مانجولی کا کے چکر میں نہیں پڑنا تھا وہ کیسے بھی جگار سے میرا کا فون پا لیتا ہے تو ویڈیو تو نہیں لیکن اسے اس کی ہی فوٹوز دیکھتی ہیں جو کہ میرا نے چھپ چھپ کے کیچی تھی یہاں اسے سمجھ آتا ہے کہ میرا کی دل میں اس کے لئے کچھ کچھ ہے اور روحان تو لڑکا تو تھا ہی تو اتنی سندر کنیا سے پریم بندن میں بندنے کا وچار کیوں نہیں آئے گا تو اس بھسڑ کے بیچ اب دونوں کے بیچ پریم کہانی شروع ہو جاتی ہے محل میں ایک محلہ کی پینٹنگ تھی جس نے گھونگٹ کر رکھا تھا جو کہ تھی دیویندرنات کی پتنی مدولکا دیوین جو کہ تھوڑی بہت میرا جیسی ہی لگ رہی تھی تو بھی دونوں کو دیکھنے ملتا ہے کہ جس کمرے میں مانجولی کا بند تھی اس کا تالہ ٹوٹا پڑا ہے اور اب مانجولی کا باہر آگئی ہے مانجولی کا ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے تو وہ لوگ اپنی جان بچا کے باگتے ہیں لیکن گھوم پھر کے پہنچ جاتے ہیں اس کے کمرے کے پاس اور وہاں کھڑی تھی ملی کا مانجولی کا یہی کہہ جا رہی تھی کہ یہاں سے چلے جاؤ تو ملی کا روحان کا ہاتھ پکڑ کے اسے مانجولی کا کے پاس لے جاتی ہے اور پھر مانجولی کا کو کھینچ کے ایک تھپڑ مارتی ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ مانجولی کا نہیں پنڈتائن ہے جو کی نوٹنکی کر رہی تھی اور اس کے ساتھ چھوٹا پنڈت اور بڑا پنڈت بھی شامل تھے وہ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ ہلدی گھاٹی کے بہر روپیاں ہیں دو سال پہلے ان کے گاؤں میں بانڈ آگئی تھی تو وہ لوگ وہاں سے نکلے اور راستے میں انہیں یہ خالی محل دکھا انہیں مانجولی کا کے بھوت کے بارے میں پتہ تھا لیکن انہیں کچھ نہیں دکھا تو ان لوگوں نے یہی دیرہ ڈال دیا ان کا کہنا تھا کہ تالہ پہلے سے ہی ٹوٹا پڑا تھا شاید زنگ لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہوگا ہم لوگ آرام سے مانجولی کا کے کمرے میں رہ رہتے لیکن پھر تم لوگ آگئے ہمارا گھر اجادنے تو پھر ہم لوگ لگ گئے تمہیں بھگانے میں ریڈیو چلا کے پینٹنگ میں آگ لگا کے تم کو ڈر آیا گاؤں والوں کے سامنے تمہارا کھلاسہ کرنا چاہا لیکن تم تس سے مس نہیں ہوئے پندیتائن ملکہ سے پوچھتی ہے کہ تم کو کیسے پتا کہ ہم تم کو ڈر آ رہا تھا تو ملکہ کہتی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم مانجولی کا نہیں ہو میرا کہتی کہ ان کے بارے میں سب کو بتانا چاہیے پر روحان سوچتا ہے کہ ایسے نہیں اپنے اسٹائل میں بتاؤں گا اب کمرہ تو پہلے سے کھلا تھا اور وہاں مانجولی کا بھی نہیں تھی تو روحان ملکہ سے کہتا کہ آپ مانجولی کا ہونے کا ناٹک کر لینا پھر میں سب کے سامنے مانجولی کا کو بھگانے کا ناٹک کر کے دروازہ کھول دوں گا درگاسٹمی تک کا انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی روحان روح بابا بن کے مانجولی کا کو بھگانے کی پرکریہ شروع کرتا ہے کہ تبھی لائٹ بند چالو ہونا شروع ہو جاتی ہے جو کہ کر رہا تھا ٹلو کمرے کے اندر سے ملکہ ڈرامنی آواز میں بنگولی بھاشا میں بولنے لگتی ہے کہ میں تمہیں درگاسٹمی کے دن مار ڈالوں گی تمہیں چھوڑوں گی نہیں ایک پل کو تو روحان بھی ڈر جاتا ہے کہ کتنی ریال ایکٹنگ کر رہی ہے یہ محلہ تو پر اصل میں وہ ریال ہی روپ میں تھی مطلب اس وقت وہ ملکہ تو بلکل نہیں تھی روحان دروازہ کھولتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا تو سب سوچتے ہیں کہ مانجولی کا بھاگ گئی پنڈی جی نراز کی جتاتے ہیں کہ درگاسٹمی کے پہلے ہی دروازہ کھول دیا تو میرا کہتے ہیں کہ دروازہ تو پہلے سے ہی کھولا تھا تو پنڈی جی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب مانجولی کا پہلے سے ہی باہر آ چکی ہے تو بھی ریسٹوریشن کرتے وقت ایک دیوال ٹوڑ جاتی ہے اور ایک خوفیہ راستہ نکلتا ہے اندر تھا ایک اور کمرہ جسے بھائروں کواچے سے بند کیا گیا تھا اب اس کے اندر کون بند ہے یہ کسی کو نہیں پتا تھا تو پنڈی جی کہتے ہیں کہ میں پتا لگاتا ہوں گرن تھالے جا کر پہلا دروازہ کھول گیا تھا تو محل کو بیچنے کے راستے کھول گئے تھے پر اب یہ دوسرا دروازہ نکل آیا تو پھر سے بادہ آ جاتی ہے کہ اب کیا کریں تو راجہ صاحب روحان سے کہتے ہیں کہ اب تم ہی کوئی راستہ نکالو نا روحان کہتا کہ اسے بھود بھگانا آتا ہے وہ کر لے گا تو راجہ جی مان جاتے ہیں کیونکہ گریبی اب ان سے جھیلی نہیں جا رہی تھی روحان جا کے دروازہ کھول دیتا ہے تو وہاں سے خوب سارے کوویں نکلتے ہیں پنڈی جی کو آباس ہو گیا تھا دروازہ کھولنے کا تو وہ آتے ہی روحان پر گصہ کرتے ہیں کہ کیوں کھولا دروازہ مجھے گرن تھالے میں پتا چلا کہ مہراج کی ایک نہیں دو پتریاں تھیں مونجولکا اور آنجولکا چھوٹی بہن اگر طوفان تھی تو بڑی بہن آندھی اب یہ دروازہ بھی کھول چکا ہے تو پرلہ آنا تائے ہے اب گھر میں آتی ہیں سورگڑ کی مہرانی مندرہ دیوی جو کی محل خریدنے آئی ہوتی ہیں مندرہ روحان سے کہتی ہے کہ میں آپ کا شکریادہ کرنا چاہتی ہوں اگر آپ وہ دروازہ نہیں کھولتے تو میں یہاں کبھی نہیں آ پاتی روحان ڈر کے کہتا کہ کیا مطلب ہے آپ کا تو مندرہ کہتی مطلب آپ نے دروازہ کھولا مونجولکا کو بھگا دیا تب میں یہاں آ پائی محل خریدنے سمجھے آپ مندرہ مونجولکا کے کمرے میں رہنے کی اچھا جتاتی ہے تو جب وہ وہاں جاتی ہے تو اسے ملتی ہے ملکا دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی ایک دوسرے کا گلہ دبانے لگتے ہیں جیسے خون کی پیاسی ہوں دونوں ایک دوسرے کی اور پورے محل میں کوئے مر کے گرنے لگ جاتے ہیں اس سے تھوڑا تھوڑا یہ تو سمجھ آ جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ دونوں مونجولکا اور انجولکا ہیں مرہ ہوئے کوئے دیکھ سب گھبرا جاتے ہیں کہ یہ سب کیا نہ تھوڑا ہے اور راجہ کو چنتا تھی کہ اب محل کیسے بکے گا پنڈی جی کہتے ہیں کہ اب روحان ہی کچھ کر سکتا ہے وہی مونجولکا کو مارے گا ٹھیک ویسے ہی جیسے پچھلے جنب میں مارا گیا تھا یعنی کہ جلا کر میں ویسے ہی مہا یک کی پھر سے کروں گا جیسے میرے پوروجو نہ کیا تھا اور ہون کنڈ کی اگنی سے جو پویتر تیل نکلے گا اسے سب مونجولکا کا انت ہوگا میرا اور روحان مندرہ کو گاؤں گھومانے لے جاتے ہیں تو ایک مندر پڑتا ہے تو وہ لوگ وہاں چلنے کو کہتے ہیں پر مندرہ منع کر دیتی ہے کہ وہ ناستک ہے روحان کہتا کہ گھومنے کی جگہ سمجھ کے ہی چل لیجئے تو مندرہ ایک دوگ گصا جاتی ہے کہ میں نے کہا نہ میں نہیں جاؤں گی دونوں لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا اب ایک دن میرا کو ایک پرانی فوٹو ملتی ہے جو کہ یہ مونجولکا کی تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کا چہرہ دیکھ پاتی مندرہ سے اس کے اوپر پینٹ کر جاتا ہے اور مون نہیں دکھ پاتا صاف صاف پتا چل رہا تھا کہ جان بوچ کے پینٹ کر آیا مندرہ نے اور یہ بات میرا کو بھی سمجھ آ گئی تھی محل جلد سے جلد بیچنا تھا راج جی کو تو وہ لوگ مندرہ سے ڈیل کرنے جاتے ہیں تو مندرہ کہتی کہ وہ خرید لے گی لیکن دورگاشٹمی کے دن ہی خریدے گی اس سے پہلے نہیں تبھی وہاں آتا ہے وکی جو کہ بہت امیر انسان تھا اور وہ بھی ڈیل رکھتا ہے اسمایل کو خریدنے کی وہ بھی ترنت تو وہ لوگ اس کے ساتھ ڈیل کرنے کو مان جاتے ہیں اور مندرہ کا پانچ کونے کا مو بن جاتا ہے وکی اندر رکھے مہراجہ کا سنگہسن لے جانے کی بات کرتا ہے تو اس بات پر ملکہ گصہ جاتی ہے کہ اس کی جگہ یہی ہے اسے کہیں مت لے جاؤ پر وکی اس کی سنتا نہیں تو ملکہ بھی ناک پھلا لیتی ہے رات میں وکی جب کار سے اکیلے کہیں جا رہا ہوتا ہے تو منجلکہ اسے موت کی نیند سلا دیتی ہے وکی سنگہسن لے جا چکا تھا لیکن اگلے دن میرا دیکھتی ہے کہ سنگہسن محل میں ہی ہے اور ملکہ اس پر بیٹھے ہوئی ہے میرا کے سوال جواب کرنے پر ملکہ اتنا بھاری سنگہسن ایک ہاتھ سے اٹھا کر گصہ آتے ہوئے کہتی کہ میرا سنگہسن ہے تمہیں سب مجھ سے نہیں چھین سکتی یہ روپ دیکھ میرا بھاگتے ہوئے سب کے پاس جا کے سب کو سب کچھ بتاتی ہے پر ملکہ ان کے پاس بیٹھے ہوئی تھی تو میرا چکت رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا سب پہلے صحیح صدمے میں تھے وکی کی موت کی خبر سن کر کہ تب ہی مندرہ ہستے ہوئے آتی ہے اور کہتی کہ بیچارہ مر گیا اب لو یہ کانٹریکٹ اور مجھے ہی بیچ دینا میرا اور روحان دونوں کو دھیرے دھیرے سمجھ آنے لگا تھا کہ جب سے مندرہ اور ملکہ آئی ہیں تب صحیح سب گڑڑی ہونا شروع ہوئی ہے کہیں ان دونوں میں صحیح تو کوئی منجولکہ تو نہیں میرا ملکہ کو سمجھ رہی تھی اور روحان مندرہ کو اب روحان کو درامنے درامنے سے سپنے آنا شروع ہو جاتے ہیں جس میں اسے مندرہ ملکہ منجولکہ میرا سب دیکھتی تھی درامنے روپ میں روحان تلوک لے کے وہاں سے بھاگ نکلتا ہے لیکن وہ کسی بھی راستے چلا جائے وہ لوٹ کے محل ہی آ جا رہا تھا باہر نکل ہی نہیں باہر آتا پریشان ہو کر اسے واپس محل آنا ہی پڑتا ہے چھوٹا پندت بڑا پندت اور پندتائن کا بھی منجولکہ سے سامنا ہو چکا تھا تو وہ بھی بھاگ نگا سوچتے ہیں پر وہ بھی بار بار محل ہی آ جا رہے تھے ایک بار انہوں نے زیادہ ہی کوشش کر لی جس کے چکر میں چھوٹا پندت کھائی سے نیچے گر جاتا ہے پندت جی نے یگ کر کے پویتر تیل نکال لیا تھا اور اگلے دن ہی درگاشٹمی تھی جس فوٹو پر پینٹ گر گیا تھا اسے میرا نے کلین کرنے کے لیے بھیج دیا تھا جو کی درگاشٹمی کے دن ہی کلین ہو کے آنی تھی اب درگاشٹمی کا دن آ جاتا ہے تو روحان روح بابا بن جاتا ہے فیل دینے کے لیے لیکن دیکھتا ہے کہ پویتر تیل گائب ہے تیل بڑے پندت اور پندتائن اپنے بالوں میں لگا رہے ہوتے ہیں تو روحان انہیں چپل مار کے بھگا دیتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ میرا اپنے اوپر جولن شیل پدارت ڈال کر خود کو آگ لگانے جا رہی ہے میرا اپنے ہوش میں نہیں تھی تو روحان اسے پکڑ کے اس کا نام چلاتے ہوئے اسے ہوش ملاتا ہے تو میرا بتاتی ہے کہ وہ مندرہ کے ساتھ تھی پھر پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا روحان مندرہ پر گصانے لگتا ہے کہ تم ہی مونجولکہ ہو مجھے پتہ ہے لیکن تب ہی پینٹنگ ساف ہو کے آ جاتی ہے جو کہ ہوتی ہے ملکہ کی تب ہی ملکہ مندرہ کو بالوں سے پکڑ کے اسے اجائے سے لٹکا کر کہتی کہ میں ہوں مونجولکہ وہ مندرہ کو اٹھا کے پٹک دیتی ہے پھر روحان کو پکڑ لیتی ہے لیکن روحان تیل کا گھیرہ بنا کے اس میں آگ لگا دیتا ہے جس میں مونجولکہ پھانس جاتی ہے روحان مندرہ کو دیکھنے جاتا ہے تو مندرہ پکڑا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ہوں مونجولکہ وہاں پنڈٹ جی آ جاتے ہیں تو مونجولکہ ایک تھپڑ میں ان کو دھول چٹا دیتی ہے اب وہاں انٹری ہوتی ہے جوان کی تو سب ایک دم خوش ہو جاتے ہیں کہ اب جوان ہمیں بچائے گا پر وہ جوان نہیں چھوٹا پندت تھا جس کے پورے شریعت میں پٹیاں بندے ہوئی تھی اس کو مونجولکہ اٹھا اٹھا کے پٹکتی ہے جیسے ہلک نے پٹکا تھا لوکی کو آنکھ جب بجھتی ہے تو ملکہ کو ہوش آ جاتا ہے اور اب روحان مندرہ کو جلانے جارہا ہوتا ہے لیکن ملکہ اسے روک دیتی ہے ملکہ کہتی ہے کہ نہ تو میں بھوت ہوں اور نہ ہی یہ وقت آ گیا ہے کہ سب کے سامنے آ اور اپنی اصلیت دکھا مونجولکہ مندرہ کی شریعت سے بہر آ جاتی ہے اور ہمیں دیکھنے ملتا ہے کہ وہ مونجولکہ نہیں بلکہ راج کمار دیویندرنات کا بھوت ہے جب مہراج نے دیویندرنات کو اترا دکاری گھوشت کیا تو اس رات مونجولکہ اور انجولکہ گئی تھی دیویندرنات کو مارنے لیکن تب ہی انہوں نے دیکھا کہ وہ تو سج سور رہا ہے مہلاؤں کی طرح یعنی کہ دیویندرنات بھلے مرد تھا پر اندر سے وہ عورت تھا یعنی کہ شریعت سے وہ مرد لیکن چال چلن رہن سہن سے عورت دونوں اس کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اچھا تم ہو جو رات رات میں ناچتے رہتے ہو ہم نے دیکھا ہے تمہارا ناچ تم تو کافی اچھا ناچ لیتے ہو گھبراؤں نہیں ہم کسی کو نہیں بتائیں گے آخر ہم تمہاری بہنیں ہیں دیویندرنات کہتا ہے کہ مجھے نرت کرنا بہت پسند ہے میں تو راجہ بھی نہیں بننا چاہتا اندر سے میں آپ کے جیسا ہی ہوں دونوں بہنیں اچھا جتاتی ہیں کہ چلو ہمارے سامنے نرت کر کے دکھاؤ تو دیویندرنات خوشی سے ناچنے لگتا ہے تب ہی مونجلی کا پتا جی کو بلالاتی ہے اور جب وہ اپنے بیٹے کو مہلا کی طرح ناچتا دیکھتے ہیں تو ان کا خون خال اٹھتا ہے کہ جس سے ہم راجہ بنانا چاہتے ہیں وہ رانی بننے میں لگا ہے مہاراج دیویندرنات کو مٹو ڈنڈ دینے کا آدھش دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ راج میں بتا دو کہ وہ مارا گیا اور اس کی ہتیا مونجلی کا نے کی ہے یہ بات تم دونوں ایک آنت میں بھی بتا سکتی تھی لیکن تم نے سنگھہ حسن کے لالچ میں سب کے سامنے یہ تماشا کروایا میری کوئی بھی سنطان اس سنگھہ حسن کے یوگ یہ نہیں ہے مونجلی کا آج سے تم اپنے بھائی کے خونی کے نام سے جانی جاؤگی اور انجلی کا تمہارا اتحاس کے پنوں میں کوئی نام ہی نہیں ہوگا اور دونوں کا میں دیش نکالا کا ڈنڈ دیتا ہوں دیویندرنات کو آگ میں زندہ جلا دیا جاتا ہے اور وہ جلتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی بہنوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا اس کی وجہ سے آج وہ مارا جا رہا ہے بدلے کی آگ میں دیویندرنات بھوت بند کر واپس آیا اور سب سے پہلے اپنے پتا کو مارا پوزہ پاٹ کر کے پنڈی جی کے پوروجو نے اسے خوفیہ کمرے میں بند کر دیا پنڈی جی کہتے ہیں کہ ایسا یہ کوچ میں مونجولکہ کے کمرے کے باہر بھی باندھوں گا کیولپرجہ کو یہ دکھانے کے لئے کہ مونجولکہ کے آتما وہاں بند ہے کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے کہ اصل میں آتما مونجولکہ کے نہیں دیویندرنات کے بند ہے وہ بھی یہاں پر دیویندرنات کہتا ہے کہ جب میں اس کمرے سے باہر آیا تو تم دونوں میرے سامنے تھی پہلی رات کو ہی مار ڈالنا چاہتا تھا تم دونوں کو لیکن پھر سوچا کہ تمہیں بھی ویسے ہی مرنا چاہیے جیسے مجھے مار آ گیا تھا میں باری باری تمہارے شریعت میں گھس کر بھوتیا حرکتیں کروا رہا تھا تم دونوں سے تاکہ سب کو لگے کہ تم دونوں ہی بھوت ہو اور پھر تمہیں یہ لوگ جلا کے مار ڈالتے کوئی بات نہیں اب سب زندہ جلیں گے اور اتنا کہہ کے وہ ہر جگہ آگ لگا دیتا ہے دیوین درنات پویتر تیل کی بوتل توڑ دیتا ہے اور ناچنے لگتا ہے اور پھر کہتا کہ پنڈیت کیسے بچائے گا ان سب کو جہاں تیل گرا تھا گلتی سے دیوین درنات وہیں کھڑا ہو جاتا ہے اور اب مندرہ اور ملکہ دونوں سے آگ لگانے جا رہی ہوتی ہیں لیکن تب ہی ملکہ رک جاتی ہے انہیں اپنے پچھلے جنم کا سب کچھ یاد آ گیا تھا کہ انہوں نے کیا غلط کیا تھا اپنے بھائی کے ساتھ تو ملکہ کہتے کہ ہمارا پنڈ جنم اپنی گلتیاں دہرانے کے لیے نہیں اسے صدھارنے کے لیے ہوا ہے جلتے تو ہم تھے تم سے پر ہماری جلن سے سب نے تجھے بیرہ میں سے جلا دیا تو تو ہمیشہ قید میں رہا جیتے جی آدمی کے شریر میں اور مرنے کے بعد اس دروازے کے پیچھے ہم تجھے سمجھ نہیں پائے ہمیں ماف کر دینا میرے بھائی تو بھلے ہمیں جلا دے مگر ان سب کو جانے دے دیویندرناتھ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا ہے چونکہ عجیب لگتا ہے کہ بھوت کیسے رو رہا ہے پر اس چیز کو اگنور کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آگ بجھا دیتا ہے اس سے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کے بہنوں کو اپنے گلتیوں کا احساس ہو گیا ہے تب اس کے بدلے کی آگ ختم ہوئی تو اسے موکش کی پرابتی ہو جاتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے آخر میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ملکہ کو بچپن سے ہی اس محل کے سپنے آتے تھے وہ جانتی تھی کہ اس کا اس محل سے کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے اس لئے اس نے پرانے محلوں کا ریسٹوریشن کرنا شروع کیا اس امید میں کہ کبھی یہ محل بھی دیکھنے مل ہی جائے گا مندرہ کہتی کہ آئی تو میں کسی اور کام سے تھی لیکن یہاں آ کر مجھے کچھ محسوس ہونے لگا میرا تو نام بھی مندرہ نہیں ہے اسی پی راتھار کہتے ہیں سب مجھے وہی اسی پی راتھار جو ڈھونگی بابا روحان کو دھون رہی تھی تو یہ سنکر روحان ترنت بےہوس ہو جاتا ہے اور مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو آپ نے دیکھے ایک ایسی مووی جس میں تھی کامیڈی تھوڑا سا رومینس کا تڑکہ اور تھوڑی سی کہانی فلم کی بات کریں تو یہ کامیڈی ہورر فلم ہے جو کی اوورال اچھی ہی تھی فول منورنجن ملتا ہے آپ کو اگر بات کی جائے کیا یہ بھول بلیئر ٹو سے بہتر ہے تو میں کہوں گا کہ نہیں یہ اس کے مقابلے تھوڑا کم مزیدار تھی صاف صاف دیکھ رہا ہے کہ اسے اس لیے بنایا گیا کیونکہ بھول بلیئر ٹو کامیاب ہوئی تھی تو یہ بھی کامیاب ہو جائے گی یہ سوچ کر اسے بنایا گیا محنت تھوڑی اس فلم میں کم دیکھتی ہے کیونکہ بھول بلیئر ٹو میں ہر سین میں ہنسی آ رہی تھی لیکن یہاں پر کچھ ہی سینسیں جس میں ہنسی آتی ہے میکس تھوڑا اور بہتر ہو سکتا تھا راج کمار کو کنر بنا دینا یا پھر لڑکی بنا دینا یہ تھوڑا بیسک صحیح تھا کچھ اور ٹویسٹ ہوتا جیسے کہ وہ سٹیٹ ہی ہوتا لیکن اس کی بہنیں شڑین ترچتیں اور مہراج کے سامنے یہ جتاتیں کہ وہ تیڑا ہی ہے تب شاید ہمیں اور سمجھ میں آتا کہ ہاں اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے راج کمار سیدھے تھے نہیں لیکن ان کی شادی کھرا دی گئی زبردستی پریشر میں آ کر اور جندگی برباد ہوئی لڑکی کی شادی جس سے ہوئی تھی راج کمار کی وہ میراج ایسی ہی دکھتی تھی اور اس کو اکدم دکھایا ہی نہیں گیا اسے گائب کر دیا گیا بس گھونگٹ میں ہی رکھا گیا اسے ایک بات اور سمجھ نہیں آئی کہ دوسرا دروازہ تو بعد میں کھلا جس میں دیویندرنات بند تھا تو ملکہ پہلے سے ہی بھوتیا بیہیو کیسے کرنے لگی کیا دیویندرنات کمرے میں بیٹھے بیٹھے کسی کو کنٹرول کر سکتا تھا کیا جب دونوں بہنوں کو دیش نگالہ دے دیا گیا تو ان کا کیا ہوا کہاں گئی کیسے رہیں کچھ نہیں بتایا گیا بس ان کا پناہ جنم دکھا دیا گیا تو ٹھیک دوسر سال بعد دونوں بہنوں کا بھی جنم ہو گیا راج کمار کا بھی پناہ جنم ہو گیا اتنا زیادہ کوئنسیڈنس مجھے سب سے زیادہ فنی پارٹ یہی لگا کہ جب وہ اس کو جوان بنا کے انٹری کراتے ہیں وہ چھوٹا پندیت کو تب سب سے بیسٹ لگا وہ سین وہی تھا جس میں مجھے سب سے زیادہ ہنسی آئی تھی اور سینیما ہال میں بھی سب ہنس رہے تھے کافی زیادہ ایک بات اور سمجھنے آئے کہ روحان کی فوٹو کھینچ رہی تھی میرا چپ چپ کے تو فلیش لائٹ جلا کے کون کھینچتا ہے بھائی مانا کہ تمہیں موبائل کا پروموشن کرنا ہے پر ایسے تو مت کرو یار بے وکوفی لگ رہی تھی وہ ایسا نہیں کیا جاتا تھوڑا تو دماغ کا استعمال زکت گھاٹ ایریا جو ہمیں دکھایا گیا اس میں کوئی پہاڑ وار تو تھا نہیں تو یہ چھوٹا پندیت کون سی کھائے میں گر گیا یہ سوچنے والی بات ہے اب ایکٹنگ کی بات کریں تو تریپتی دمری کا رول کیا تھا یہ مجھے سمجھ نہیں آیا ان کا کوئی بھی امپورٹنٹ رول نہیں تھا ایسا لگ رہا تھا کہ آئی کینڈی بن کے رہ گئی ہیں اس فلم میں وہ میں جج نہیں کرنا چاہوں گا پر ایسا لگ رہا ہے کہ اینیمل مووی میں بولڈ رومنٹک سین کرنے کے بعد سے انہیں ایسے ہی رولز دیے جا رہے ہیں جہاں ان کی ایکٹنگ کم ان کے شریر کے انگ زیادہ دکھائے جاتے ہیں اینیمل مووی کے بعد ان کی جتنی بھی فلم آئی ہیں وہ ساری کومیڈی فلم ہی ہیں اور سب میں سیم ایکٹنگ دیکھنا کو ملتی ہے سیم ڈرسنگ سٹائل دیکھنا کو ملتا ہے وہ ایسی کلاکار نہیں ہیں جنہیں بس ہیرو کی ہیروین بنا کے رکھا جائے وہ بہت ہی بہتر کلاکار ہیں اور بہت اچھا کر سکتی ہیں اس سے کافی زیادہ اگر صرف پیسہ اور فیم پر دھیان دیں گی کلاکو کنارے کر کے تو جو ان کے فینس بنے ہیں وہ شاید ان کے فینس نہ رہ جائیں کیونکہ وہ فینس بنے تھے ان کی ایکٹنگ کو دیکھ کر جو پہلے انہوں نے اچھے رولز نبھائے ہیں حالانکہ اب انہیں چانس مل رہا ہے تو وہ کر رہی ہیں ان کے بھی سپنے ہوں گے کی اس بینر کے ساتھ کام کرنا ہے اس پریڈیوسر کے ساتھ کام کرنا ہے اس ایکٹر کے ساتھ کام کرنا ہے تو شاید وہ اپنے ابھی سپنے پورے کر رہی ہیں جب من بھر جائے گا اس سب سے تو تب شاید وہ اچھے رولز چوس کریں اچھی سکرپٹ چوس کریں کارٹی کاریا نے اپنا پھر سے جلوہ بکھیر دیا ہے اور دکھا دیا ہے کہ وہ کسی سے کم نہیں اور لوگوں کو وہ اپنی فلم کی ٹکٹ کھریدنے پہ مجبور کر سکتے ہیں اپنی ایکٹنگ سے راج پالیادو سنجے مشرا اور اشونی ان تینوں کو تو صحیح سے استعمال ہی نہیں کیا گیا ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں زبردستی فٹ کیا گیا ہے مووی کے سینس میں اور زبردستی ہی ان سے ایکٹنگ کرائی جا رہی ہے کامیڈی کرائی جا رہی ہے ان کے لئے کوئی اچھے ڈیالوگس اچھے سینس نہیں لکھے گئے مادوری جی اور ویدیہ جی نے اپنے کردار کو کافی اچھے سے نبھایا ان کا کام صحیح تھا میں آخری میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس فلم کا چوتھا پارٹ نہ بنے تو صحیح ہے کیونکہ ضروری نہیں کہ پہلا اور دوسرا چل گیا یا تیسرا کسی طرح چل گیا تو چوتھا بھی چلی جائے پیسہ کمانے کے چکر میں لوگ کلٹ کلاسک موویز کو ایک دم برباد کر دیتے ہیں گھس گھس کے کہانی ایک دم اس کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں جیسے تارک میتا کا اُلٹا چسمہ کا حال ہے ویسے ہی اس فلم کا بھی ہو جائے گا اگر چوتھا پارٹ بنا تو چوتھے میں کیا کریں گے جنتہ کو اٹریک کرنے کے لئے وہ اکشے کمار کو لانے کی کوشش کریں گے اور پھر کہانی کچھ نہیں رہے گی بس یہی سب دکھائیں گے تھوڑا سا ریفرنس دیں گے اس مووی کا اس مووی کا اور یہی دیکھ کے انہیں مجھا جائے گا مطلب کی ہم آڈینس کو لیکن جب دھیان سے سوچیں گے کہ کیا کہانی اس میں تھی تو لگے گا کیا رہے اس میں تو کچھ تھا ہی نہیں بس ایسے ہی مجھا کر کے آ گئے تو یہی ہوگا بس اور کچھ نہیں تو ویڈیو یہ پر ختم ہوتا ہے لیکن جانے سے پہلے آپ بتائیے کہ مووی کا ایکسپلانیشن کیسا لگا آپ ویڈیو کھلائی کے ڈسلائی کر کے بھی اپنی پرتکریات دے سکتے ہیں باقی ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹا ٹا بائے بائے اور نمستے کہ دیوین درنات کمرے میں بیٹھے بیٹھے کسی کو کنٹرول کر سکتا تھا کیا آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں